ہیلو فرنس آج جو موسم ہے ابھی کا وہ بہت ہی گرمیوں کا ہے بہت ہی ہیٹ ویب بہت زیادہ چل رہی ہے پچوں میں بڑوں میں لو کا سمٹم بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے مطلب فنٹنگ اٹیکس مل رہا ہے ڈائریا ہو رہا ہے وومیٹنگ ہو رہا ہے ہیڈک ہو رہا ہے تیور لگ رہا ہے ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے آج ہم آپ کے بیچ یہ گرمیوں کی موسم میں ہم اکثر بولتے ہیں کہ ہمیں پانی زیادہ پینا چاہیے تو اس سے لو کم لگے گا آج ہم جانتے ہیں کہ پانی کس طرح کا پینا چاہیے جس سے ہم کو لو کم لگے گا نورمل پانی پینا چاہیے یا اس میں کچھ ایڈڈ چیز ملانی چاہیے ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے آپ سے اور دھیان سے سنیں گے ان چیزوں کو آپ کو اور آپ کی فیملی کو آپ کے بچے کو یہ ویڈیو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے تو پلیز ویڈیو کو شیئر کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اس طرح کی ویڈیو ہم آپ کے بیچ لاتے رہے ہیں یہ سٹوک کیا ہوتا ہے بہت زیادہ اگر گرمی ہوتی ہے باڈی میں باڈی سے سوٹ نکلتا ہے سوٹ کے ساتھ ساتھ مطلب سوٹ میں پانی سالٹ رہا سالٹ میں مطلب سوڈیوم اور کلورائیڈ میں لی رہتا ہے اور بھی سالٹ رہتے ہیں لیکن سوڈیوم اور کلورائیڈ میں لی سالٹ میں رہتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے باڈی ڈی ہڈیڈیٹڈ ہوتا ہے باڈی میں سوڈیوم کی کمی ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیمٹم آتا ہے جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کو ویمٹنگ کا سیمٹم آئے گا نوزیاک آئے گا چکر ٹائپ کا لگے گا کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے مر بھی جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دیکھنے کو آپ کو سننے کو ملا ہوگا آپ کو بخار بہت زیادہ لے گا پیر خراب ہو سکتا ہے بہت سارا سیمٹم چرچرہ پن ہو سکتا آپ کو انوینگلی چرچرہ پن رہے گا پتہ ہی نہیں چلے گا کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں اگر گرمی کے دنوں میں آپ کچھ ہماری ٹپس کو فالو کریں گے تو آپ ان سب چیزوں سے بچ سکتا تو دیکھیں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلتے ہیں دھوپ میں جاتے ہیں انہی کو مطلب لو لگتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے لو کا مطلب ہوتا ہے کہ دھوپ کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ضروری نہیں ہے بہت زیادہ اگر گرمی ہو تو ہمارے باڈی سے پانی مطلب پسینہ نمک مطلب سوڈیم اور کلورائیڈ یہ سالٹس نکلتے ہیں اور پانی نکلتے ہیں اس کی وجہ سے باڈی کے انٹرنل حصے میں کچھ فیزیولوجیکل چینجز آتا ہے جس کی وجہ سے لو کا سمٹم آتا ہے آپ گھر میں رہیں یا آپ گھر کے باہر رہیں اگر گرمی بہت زیادہ ہے تو آپ کو لو لگنے کا چانس زیادہ ہے یہ بات ضرور ہے کہ آپ گھر کے باہر رہیں گے تو دھوپ کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں رہیں گے تو وہاں چانسز زیادہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ گھر کے اندر میں رہ رہے ہیں لو لگنے کا چانسز نہیں ہاں جو لوگ ایسی میں رہتے ہیں ان کا تو ٹیمپریچر نارمل رہتا ہے تو ان میں چانسز بہت ہی منیمم ہوتا ہے لو لگنے پھر کیسے بچ سکتے ہیں یہ تو ہیٹ سٹروک کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم لوگ ہیٹ سٹروک ہوتا ہے سب لوگ ایک کہتے ہیں بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹن چیز ہے آپ دھیان سے سنیں گے اور اپنے فیملی میں اگر یوز کریں گے ان چیزوں کو تو آپ کو بچنے کے اپائے سمجھ میں آئیں گے اب کیا ہے کہ ہمیں شاور لینا ہے دو بار تین بار اس طرح سے جس نی بار ہم کو لگے کی بہت گرمی لگ رہی ہے نہا لینا ہے کپڑے ایسے پہننے ہیں جو کارٹن کے ہو بہت زیادہ سٹکی نہیں ہو جس میں ہوا کا مطلب آدان پردان ہو کہ باڈی کو مطلب ایز فیل ہو پانی یا پانی والی چیزیں زیادہ پینی ہیں آپ کو پہلے پہلے بتائیں کہ پسینے کا گرنا ہوتا ہے مطلب فلوڈ کا لوس ہوتا ہے الیکٹولائٹ کا لوس ہوتا ہے فلوڈ اور الیکٹولائٹ کو کمپنسیٹ کر کے رکھنا ہے جیسے ہم لوگ بچپن میں سنا ہوگا یا بچوں کے بارے میں سنتے ہوں گے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوں گے تو بخار لگ جائے تو اس کو ایک دم تھنڈے پانی سے اس کو سیکھ دیجئے اس کو پوچھ دیجئے سیم چیزیں آپ اپنے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اگر باڈی گرم ہو رہا ہے آئیس سے اپنا سیکھ لے تو اس کا فیزولیجکل ٹیمپریچر منٹین ہونے لگتا ہے پھر سنسکرین بھی کسی طرح سے پروٹیکشن کرتا ہے کچھ لیویل تک سن کے جو ایڈورس ایفیکٹ ہے ان چیزوں کو تو یہ ساری چیزیں کریں گے اب دیکھیں میلی فلوڈ پر بات کریں گے فلوڈ کون سا لینا چاہیے پانی جیسے ہم پیتے ہیں تو پانی آج کل سب سپیریفائیڈ وارٹر پی پانی میں منرلز نہیں ہوتا ہے آپ کو میں نے بتایا کہ الیکٹرولائٹ یا منرلز جو ہے لاؤس ہوتا ہے اس کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے پلین پانی آپ کو کچھ ٹائم تک تو ضرور مدد کرے گا لیکن آپ ریگولرلی پلین پانی پی رہے ہیں تو بہت زیادہ مدد نہیں کرنے جا رہا ہے پلین پانی کی جگہ لسی یا چھاچ یوز کر سکتے ہیں اس میں الیکٹرولائٹ یا سالس اور فلوڈ تینوں چیزیں رہتی ہیں یہ بہت اچھے سے کمپنسیٹ کرے گی سالٹڈ وارٹر یوز کر سکتے ہیں سالٹڈ وارٹر کا مطلب سیندھا نمک جو ہوتا ہے وہ جو ہے ہمارے جو نورمل نمک ہے اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے نورمل نمک بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن سیندھا نمک اگر پلین یوز کرتے ہیں تو وہ بہتر رہے گا کوکونٹ وارٹر بیسٹ آپشن ہے آپ کے لیے اگر پھر آپ گھر پہ ہے تو نمک چینی پانی نیبو کا گھول بنا کے پی سکتے ہیں یہ ایک اسپیسپک کنسٹیشن رہتا ہے میرے دوسری ویڈیوز میں مل جائے گا یہ کہ کس کنسٹیشن میں اس کو پینا چاہیے کس کنسٹیشن میں نہیں پینا چاہیے وارمن کی طرف سے سپلائی آتا ہے اورل ری ہائیڈیٹڈ سولیسٹ اور اس کے نام سے مارکٹ میں ملتا ہے آپ کو تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں بہت ہی اسپیسپک کنسٹیشن کے ساتھ یہ رہتا ہے مطلب وہ اس میں لکھا ہوا رہے گا آپ پیکٹ میں دیکھیں گے تو کتنے پانی کے ساتھ اس کو گھولنا ہے اگر اس میں لکھا ہے کہ ایک لٹر پانی کے ساتھ گھولنا ہے پاؤچ کو آپ ایک لٹر پانی کے ساتھ گھولیں گے اگر کم پانی کے ساتھ گھولیں گے تب بھی فائدہ اتنا نہیں ہوگا زیادہ پانی کے ساتھ گھول کے پییں گے تب بھی اتنا فائدہ نہیں ہوگا تو یہ چیزیں یاد رکھنے کہ جتنا کنسٹیشن اس میں دیا ہوا ہے کہ ایک لٹر پانی کے ساتھ گھولنا ہے تو ایک لٹر پانی کے ساتھ گھول کے پینا ہے لوگ کیا کرتے ہیں ابھی کے ٹائم میں بھی گرم کپڑے ڈال دیتے ہیں کہ بچہ کو تھنڈا لگے بچہ کو تھنڈا لگے اور یہ برانتیاں نکال دینی ہے کہ بچے اگر بخار میں ہیں تو اسے نہانا نہیں ہے تھنڈے پانی سے سیکھنا نہیں ہے آج کے ٹائم میں بخار کا مین کارن جو ہے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں لیکن ابھی کے ٹائم میں گرمیوں کے ٹائم میں مین کارن ہی ٹی سٹوک ہوتا ہے وہ آپ نہاتے رہیں گے تو یہ چیزیں آپ کے بچے کو بخار کا سمٹمز کم ہوتا رہے گا ساری چیزیں آپ سنیں سمجھیں لیکن اپلائی کرنے سے پہلے آپ ایک اسپیسفک ڈاکٹر سے ضرور ملیں گے اس کا علاج کیا ہے آپ علاج کے بارے میں بات کریں گے میں نے سمٹم بتایا ہے اگر ہو گیا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ چیز وہ پریونسن بتایا تھا اگر آپ کو کچھ دکت ہوتی ہے یا آپ کے بچوں کو اس طرح کا کوئی سمٹمز آتا ہے تو آپ کو نیربائی ڈاکٹر سے ملنا ہے وہ ساری چیزیں چیک کریں گے آپ کی اور اسپیسفک طریقے سے اس کا علاج کریں گے آپ کو بتایا میں نے کہ فنٹنگ اٹیکس ہو سکتا ہے ڈاریا ہو سکتا ہے لوسے سٹول ہو سکتا ہے وومنٹنگ ہو سکتا ہے ایبڈومنال کرامپ ہو سکتا ہے ایون فنٹنگ اٹیکس ہو سکتا ہے ایون ڈیتھ ہو سکتا ہے آپ اگر گریں گے تو آپ کو گھر پہ بیٹھ کے ٹریٹمنٹ نہیں کرنا ہے آپ کو کچھ بھی دکت ہوتا ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے جا کے ملنا ہے اس ویڈیو اس کو آپ کو پسند آئی تو دوسروں تک شیئر کرنا ہے تھانکیو لیلی ہیلتھکیر کو لائک اینڈ سب سے